اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زراعت مکہ مدینہ کی سلسلے میں آج ہم آئے ہوئے ہیں یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے یہ رحمت للعالمین خاتم النبیین کی لحت جگر حضرت فاطمہ تلکبرہ الزہرہ کی قوتی کا قواہ اور گر مبارک ہے اس کوئی کو احل مدینہ برکت کی وجہ سے زمزم کا قواہ بھی کہتے تھے اور اس کوئی کا پانی دور درہ سے لوگ بننے کے لئے آتے تھے آئیے آپ کو اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں تھا یہ والا قواہ ہے اور یہ جو ہے ناظرت فاطمہ بنت حسین السغرہ کا گر ہے اور یہ وہ قواہ تھا جس کے بارے میں احل مدینہ جو کہا کرتے تھے کہ یہ زمزم کا قواہ ہے اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سن 88 حجرے میں جب ولید بن عبد المالک نے مسجد نبی کی توسیق کی تو ازواج متحرات کے حجرت کا سلسلہ تھا وہ شروع ہو گیا تھا اور سید فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گر مبارک بھی اسی جو توسیق اسی میں شامل ہوا جس کی وجہ سے سیدنا فاطمہ تلزہرہ بنت الحسین بن علی بن ابی طالب مسجد نبی کے ہاتھے سے نقل مکانی کر کے یہاں تشریف لے آئے یہ جو جگہ ہے اس جگہ پہ جب وہ شروع ہوا تھا مسجد نبی کی جو تفسیح وہ شروع ہی تھی تو اس کے بعد ازواج متحرات تھی انہوں نے اس جگہ سے حجرت کی تو اس کے بعد حضرت فاطمہ تلزہرہ جو سغرہ وہ جو انہوں نے اس جگہ پہ تشریف لے آئے یہ وہ جگہ یہ جو انہوں نے مسجد نبی سے تقریباً دو کلومیٹر دور ہے یہ سامنے مسجد منارہ تین ہے اس جگہ پہ تشریف لے کے آگئے ہیں حضرت فاطمہ تلزہرہ کی خامن جو تھے وہ ان کے چچزاد الحسن ابن الحسن ابن علی بن ابی طالب تھے اور یہ سب اپنے دادی کے گھر جو کہ حضرت فاطمہ تلزہرہ کا تھا وہاں پر رہائش پذیرتے جب گھر کی تمیر مکمل ہو چکی اس جگہ پہ آکے جب انہوں نے گھر ادھر سے حجرت کرکے اس جگہ پہ آئے اس کے بعد انہوں نے جب گھر مکمل کیا اس کے بعد اس جگہ پہ ایک کوہ یہ ہے والے جو کوہ اس کی کودائی جو نہ وہ شروع کر دی تھی جو یہ توڑا سا ہی کوہ جو نہ وہ کودہ کیا تھا اس کے بعد ایک چٹائن آگئی جس کی وجہ سے کوہ جو نہ مشکل ہو گیا تھا اس کے بعد حضرت فائد پر تو زہرہ سغرہ جو ہے اس نے جو نہ اس کی کودائی روک دی اور اس کے بعد اس چٹان کی اوپر اس نے وضو کیا اور اس کے بعد نفل پر دعا مانگیا اور اس کے بعد اس نے خود ان کے ساتھ جو لوگوں جو عمار تھے ان کے ساتھ کوہی کودائی شروع کی اور توڑی دیر بعد پھر کوہ سے جو نہ پانی وہ نکلنا شروع ہو گیا تھا اور اس کے بعد ابھی میں آپ کو اس کے بار و بار سے بھی جو نہ دکھاتا ہوں اس کے زیارت کراتا ہوں اور اس کے بعد جب پانی نکل آیا تو پھر احل مدینہ والے جو نہ دور دارا سے لوگ جو نہ وہ آتے تھے اور اس جگہ سے پانی لے کے جاتے تھے تو ماشاءاللہ صاحب یہ زیارت کیجئے گا بالکل پرانی ٹائپ پرانے ایک انڈرات ہے اور یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پہ حضرت فاطمہ تو صغرہ جو کہ حضرت فاطمہ کی پوتی تھی فاطمہ تو زہرہ کی پوتی تھی یہ اس کا کوہ ہے اور یہ وہ گر ہے ماشاءاللہ سے آپ لوگ بھی زیارت کیجئے گیا اور اللہ تعالی آپ لوگوں کو بھی مکہ مدینہ کی زیارت کرنے کی جسادت نصیب فرمائے اس کے جو نہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ ایک بنا ہوا ہے اس کا کوئی مسجد ٹائپ کوئی چیز اس کی بنی ہوئی ماشاءاللہ آپ پتہ نہیں اللہ واللہ عالم اور یہ جو کڑکیا ہے یہ بھی دیکھو بالکل پرانی ٹائپ ہے اور یہ کمرے کا دروازہ تھا اور اس کے اندر سے بھی آپ لوگوں کو ہمیں اس کی زیارت کراتا ہوں یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی اس کی زیارت تنصیب فرمائے اس جگہ بھی بھی ایک دروازہ تھا جو کبھی بند کیا گیا ہے بھی بہت زیادہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوئی تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میری آج کی ویڈیو کو لائک کرے سبکرائب کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریے تاکہ آپ کے جو دوست ہے وہ بھی اندرات کی زیارت کر سکے